یہاں ایک میں نصیت کر دوں اہل سنت کے لیے نصیت ہے کوئی اس کو برا نہ مانے اور اگر کسی کو بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں نصیت یہ ہے کہ ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں جو ساری سراخوں کو بند کر کے ایڑی ایک اجدہا کی صاحب کی سراخ پر ایڑی رکھ کر حضور کو بلا کے بیٹھے ہیں اپنی گود میں سر انور رکھ کر اپنی جان تین دن تین رات کے لیے موزی جانوروں کے سبرد کر کے بیٹھے ہیں ادھر ابو بکر صدیق ہے اس کی جان ساری کا یہ عالم ہے ادھر سیدنا مولا علی المرتضی ہیں کہ جب آقا رات کو نکلے ہیں تو ان کے بستر پر علی شیر خدا سو گئے ہیں تاکہ کفار یہ سمجھتے رہے ہیں کہ حضور سوئے ہوئے ہیں اور جب تلواروں کے ساتھ حملہ عمر ہونے کا وقت آئے اور حملہ کریں تو حضور کی ذات کو سمجھ کر میرا سر کلم کر دیں مصطفیٰ کے پیچھے نظر وہ علی شیر خدا ہے علی شیر خدا ہے وہ بستر پر لیٹ کے جان دے رہا ہے ادھر صدیق اکبر ہیں وہ اجدہا کے موں میں ایری دے کر جان دے رہا ہے جان دینے میں نہ علی پیچھے ہیں نہ صدیق پیچھے ہیں تو آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی حضور کا غلام ہو کر اس صدیق اور علی کا مقابلہ کروانے لگ جائے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے صدیق علی میں مقابلے نہ کیا کرو صحابہ اور اہل بیعت میں مقابلے نہ کیا کرو صحابہ کی شان افضلیت ہے اہل بیعت کی شان احبیت ہے وہ فضیلت کا مرکز ہیں یہ حضور کی محبت کا مرکز ہیں ان کا مقابلہ نہیں بنتا مقابلے غیروں کے ماں بین ہوتے ہیں قار سور میں ابو بکر کو فیض دیا علی کو بستر پر لٹا کے فیض دیا علی کو اپنا بستر عطا کیا ابو بکر کو غار میں اپنی تنہائی عطا کی رضی اللہ تعالی عنہم